تو یہ ہے کہ سطر کا حکم واقعی ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے پہلے یہ کہ سطر کہتے کسے سطر یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو شریعت کی روح سے ہر حال میں ڈھکے رہنے چاہیے سوائے شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر یہ تو چونکہ قرآن نے کہا ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ ان کے لیے تو کوئی سطر نہیں ہے لیکن دوسری لیائت کیا ہوگی کہ کوئی سرجن ہو کوئی ڈاکٹر ہو اس نے معاینہ کرنا ہو کوئی ضرورت ہے لیڈی سرجن نہیں مل رہی ہے تو مرد سرجن سے بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جسم کا وہ حصہ کھلے مرد کا کیا ہے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے بہت سے لوگ بالکل نہیں جانتے احرام بادہ ہوتا ہے ناف اوپر نکلی ہوتی ہے اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ناف جو ہے یہ سطر میں شامل ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے کمر بند ہو یا تہ بند ہو جو بھی ہو اس کے نیچے نہیں اور گھٹنا جو ہے اس کے نیچے تک گھٹنا بھی سطر میں اب نکر وغیرہ جو ہے اس میں یہ سطر نہیں ہوتا یہ ناجائز لباس ہے اسلام کی روح سے حرام لباس اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ ہے مرد کا معاملہ عورت کا معاملہ کیا ہے پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا ہاتھ یہ پہنچوں سے باہر اور پاؤں ٹکنے سے نیچے یہ میری بہنیں بھی یا موجود ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں یہ عورت کا جسم سطر ہے بال سطر میں شامل ہیں یہ ڈھکے رہنے چاہیے یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں وہ رومال کا رواج ہے ہمارے ہر دوپٹے کا رواج ہے باقی یہ ہے کہ شوہر کے سامنے کھل سکتا ڈاکٹر کے سامنے کھل سکتا اس کے علاوہ لیکن باقی کسی کے سامنے بھی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے کسی عورت کے سامنے جسم نہیں کھل سکتا سوائے تین حصوں کے چہرے کی ٹکیا پورا سر نہیں ہاتھ کلائیوں تک اور پاؤں ٹکنوں تک یہ ہے کن کے لیے یہ بھی محرم جو ہیں اب ان کے لیے عورت چہرہ کھلا رکھ کر بھی سامنے آ جائے گی نا محرم سے چہرہ بھی چھپانا ہے یہ ہجاب کہنا تھا یہ سطر نہیں ہے یہ ہجاب ہے سطر ہجاب کا حکم جو ہے وہ سورہ احضاب میں وہ کون ہے محرم جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھول کر اس کی فیرس سورہ نور میں موجود اپنے باپ شوہر کے باپ اپنے بیٹے شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے اپنے بھتیجے شوہر کے بھتیجے نہیں شوہر کا بھتیجہ نامحرم ہے اپنے بھانجے عورت کے شوہر کا بھانجہ نہیں شوہر کا بھانجہ نامحرم ہے اس لیے کہ آج شوہر کا انتقال ہو جائے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے بھتیجے کے ساتھ اس کے بھانجے کے ساتھ ہاں اپنے بھتیجے کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ناممکن جو محرماتِ عبدیہ ہیں وہی محرم ہیں جن سے شادی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اپنے باپ سے نہیں ہو سکتی اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتی سوتیلے باپ سے نہیں ہو سکتی سوتیلے بیٹے سے نہیں ہو سکتی دادا سے نہیں ہو سکتی پوتے سے نہیں ہو سکتی یہ آپ گنتے جائیے جو محرماتِ عبدیہ ہیں وہی محرم ہے ان کے سامنے عورت چہرہ بھی کھلا رکھ کر آ سکتی ہے باقی کے سامنے آئے گی چہرہ چھپائیں گی یہ ہے اسلام کے حکام اللہ تعالی ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے